دیش کے انکم ٹیکس ایپلیٹ ٹریبیونل میں 89,412 کیس پیننگ ہے اس بات کی جانکاری آئی ٹی ایٹی کے ادھاکش جسٹس پی پی بھٹ نے دی ہے انہوں نے کہا کہ آج ٹریبیونل کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی پیننگ کیسز کے جلد نپٹا رہی ہے 25 جنوری 1941 کو ستھاپت آئی ٹی ایٹی یعنی کی انکم ٹیکس ایپلیٹ ٹریبیونل کا 89 وست اپنا دیوست بنایا جائے گا اور اس موقع پر دو دنوں کے سیمینار کا آئیوزن کیا ہے تو دیش کے انکم ٹیکس ایپلیٹ ٹریبیونل میں 89,412 کیس پیننگ ہے اس بات کی جانکاری آئی ٹی ایٹی کے ادھاکش جسٹس پی پی بھٹ نے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج ٹریبیونل کے سامنے جو سب سے بڑی چنوٹی ہے وہ پیننگ کیسز کو جلد نپٹانے کی ہے 25 جنوری 1941 کو ستھاپت آئی ٹی ایٹی یعنی کی انکم ٹیکس ایپلیٹ ٹریبیونل کا 89 وست اپنا دیوست بنایا جائے گا اس موقع پر دو دنوں کے سیمینار کا آئیوزن کیا گیا ہے ہمارا موٹو جو لوگو ہے وہ اس میں ہی ہم نے رکھا ہے کہ نسبق سلوہ بن ستور نیائی تو اس کی دیشہ میں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگو کو سلوہ بن ستور نیائی دلا دیں لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہیومن ریسورس چاہیے اس کے لیے ہمارے جیسے میں نے بتایا کہ ایک سو چھبیس پد ہمارے ہیں ٹوٹل میمبرز کے جس میں ابھی ایٹی فور میمبرز ہیں ہم نے آلڈی یہ پروسیس جو اس کی سیلیکشن کی پروسیس ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا آنوبل جسٹس خانویل کر سپریم کورٹ کے جد صاحب ہیں ان کے عدیقستہ میں ایک کمیٹی تھی وہ سرچ کم سیلیکشن کمیٹی نے کمپلیٹ پروسیس کر کے ریکمیندیشن گورنمنٹ میں بھیجوا دی ہے موسیقی